اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کریر سے ہوں گے چکٹاک ہوں گے آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز سیمٹ سیلو سے کریں گے کیونکہ بیچنگ بلانٹ کے ہاپرز سے متعلق جتنی ڈیٹیلز تھی میں نے آپ کو دی تو سیمٹ سیلو کتنے ٹن کا ہمارے پاس لگا ہوگا کون کون سا سیمٹ اس میں ہم استعمال کر چکے ہیں اور سیمٹ سیلو کے بعد ہم آپ کو سیمٹ کے ویڈیو آپ پر بتائیں گے کہ کون سی جگہ پر جا کے سیمٹ سکیل ہوتا ہے اس کے بعد میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مکسر ہے اس میں ڈراؤپ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ سیمٹ سیلو کے متعلق جتنی ڈیٹیلز ہیں کون کون سی سیمٹ سیلو میں سے سیمٹ کس طرح اوپر ویڈیو آپ پر تک جاتا ہے اور انشاءاللہ جو بھی ڈیٹیل ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آئے ہیں ویڈیو کا آواز کرتے ہیں جی تو دوستو یہ ہمارے سیمٹ سیلو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین سیمٹ سیلو ہیں ان کے ساتھ آگے تین سکرو لگے ہوں گا تو اس کے ساتھ جو جو چیزیں لگی ہوئی ہیں جو چیزیں ان سب کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی یہ ہمارا سیمٹ سیلو ہے اس کے نیچے یہ سکرو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ موٹر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے سکوما کا سکرو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی لیند ویٹھ اور کیپسٹی لکھی ہوئی ہے بائیس کلو وارٹ کی اس کے ساتھ موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ ہمارے سیمٹ سیلو کا گیرڈ ہے اس کے ساتھ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ائر پائپس لگے ہوئے ہیں یہ بسیکلی ائر انجیکٹرز ہیں اگر آپ کا سیمٹ نیچے سکرو میں ڈراؤپ نہیں ہو رہا تو اس کو انجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں ٹوٹل ائر سرکولیشن کر کے تو سیمٹ کو نیچے ڈراؤپ کر سکے اس کے ساتھ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پیر پریشر ایڈجسٹر لگا ہوا ہے پریشر ایڈجسٹ کر کے تو اس کو چلایا جاتا ہے یہ ہمارے پاس تین سیلو جونز ہیں یہ ساڑھے تین سو ٹن کے کا ایک سیلو لگا ہوا ہے اور ڈھائی ڈھائی سو ٹن کے دو سیلو لگے ہیں جی اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں سیڑھی ہیں جو اوپر تک جاتی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمٹ سنسر لگے ہوئے ہیں سیلو کے اوپر ایک نیچے لگا ہوا ہے اور ایک ٹاپ پہ لگا ہوا ہے یہ سنسر اس لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یہ انڈیکیٹ کر سکیں کہ اس کے اندر موجودہ سیمٹ کتنا ہے اور کتنا رہا جا بیسے تو عام پروجیکٹس کے اوپر زیادہ تر اوپی سی سیمٹ استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے الوئیڈ سیمٹ بھی استعمال کیا ہے تو الحمدللہ یہ ہمارے تین سیمٹ شہلا ہیں تو یہاں سے انسکرو کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں انسکرو کے ذریعے ہمارا سیمٹ اوپر چلا جاتا ہے اوپر اس کے وینگ ہاپرز ہیں وہاں پہ جا کے جتنا سیمٹ ہوتا ہے وہ سکیل ہوتا ہے تو آئیں آپ کو وینگ ہاپر دکھاتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سیمٹ کے وینگ ہاپر موجود ہے یہاں پہ ہمارا سیمٹ آکے اس کا ویٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ لوڈ سیل لگا ہوا ہے ایک ٹین کا اس کے ساتھ یہاں ہمارے سکرو کنویر اٹیچ ہے جہاں جو سیمٹ اس میں ڈراپ کر رہتی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلاپر لگے ہوئے ہیں تاکہ سیمٹ کا وزن ایکوریسی میں ہو سکے ہمارے پاس دو سکیل دو آپ پر موجود ہیں دو آپ پر موجود ہیں ایک کی کپیسٹی ایک ہزار کیجی ہے اور دوسرے کی کپیسٹی بارہ سکے جی ہے یہ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ فلٹر لگا ہوا ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سٹوریج حپر موجود ہے جہاں پہ ہمارا اگریگیٹ آکے ڈراپ ہوتا ہے یہ سیمٹ حپر اور سٹوریج حپر دونوں میکسر کے ساتھ اٹیچ ہیں یہ سٹوریج حپر کی موچے والی سہرڈ گیٹ والی سہرڈ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ جیک لگا ہوئے اور اس کے ساتھ سنسر موجود ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہمارا سٹوریج آپ پر کلوز ہے یا اوپن ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سیمٹ کے دو ہپر موجود ہیں ان کے بھی گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ائر وائبریٹرز لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے سٹوریج آپ پر کے ساتھ اس کے بعد یہ مٹیریل یہ ہماری مکسر میں ڈراپ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ مکسر کا بھی ریویو آپ کو دیں گے اس کے بعد ہم آپ کو ریویو دیں گے ہمارا کیمیکل اور پانی جو اس کے بعد اس مکسر میں ڈراپ ہوتا ہے اور ساتھ ہی انشاءاللہ ہم آپ کو مکسر کا بھی ریویو دیں گے بیچنگ پلانٹ سے متعلق مزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیں چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اللہ آپ کو احمی و ناصر ہو اللہ حافظ